اسلام علیکم آپ تمام لوگوں کو ایم آر ڈیٹا لیب پہ خوش آمدید امید ہے آپ تمام لوگ ٹھیک ہوں گے کرونا جیسی وبا سے محفوظ ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ تمام لوگوں کو بتایا تھا کہ اپنے یوٹیوب چینل پر میں بہت ساری چیزوں کی انبوکسنگ اس کا کمپیریزن اس کی پرفارمس اور ڈیٹا ریکووری کی ویڈیوز کو اپلوڈ کروں گا آپ تمام لوگوں کے جو بھی کمپیوٹر اور لیپٹاپ کے مسائل ہوں گے ہم ان پہ بھی ویڈیوز بنانے کی کوشش کریں گے تو اسی کے ساتھ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کی پروڈکٹ لے کے آئے ہوں اور میرے یوٹیوب چینل کو آپ سبکرائب کر لیں آنے والی تمام ویڈیو تاکہ آپ تک پہنچی رہیں اس کے لیے آپ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کو جو ان کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں سسٹم پرچیزنگ کے بارے میں بہت سارے لوگ ہم پہ ویڈیوز پہ رابطہ کرتے ہیں کہ گرافک ڈیزائننگ کے لیے گیمنگ کے لیے ایک لاکھ سے کم بجٹ میں سب سے زبردست کمپیوٹر کون سا ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ بہت ساری مارکیٹ میں آپ کو پروڈکٹ جو برینڈز مل جائیں گے جیسا کہ ایچ پی ہے ڈیل ہے وہ اپنے لیپٹاپ اور کمپیوٹر ہر سال بہت سارے مارڈل نکالتا ہے تو اسی کے ساتھ ان کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا ویڈینڈ بھی مارکیٹ میں آ جاتا ہے تو آج ہم بات کریں گے ایسر کمپنی کے ایک ویڈینڈ پہ جس کا نام ہے پریڈیٹر تو پریڈیٹر کے بارے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل وائز بتانے سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کم پیسوں میں بہت ہی زبردست چیز مل جائے آپ کے بجٹ کے اندر اگر آپ چاہے گرافک ورک کرنا چاہتے ہو یا پھر آپ گیمنگ کے لیے سسٹم لینا چاہتے ہوں تو اس کے لیے ایسر کا یہ پریڈیٹر آپ لوگوں کے لیے بلکل سوٹیبل رہے گا اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اگر ہم ہارڈوئر اور اس کی شیپ کے بارے میں بات کریں تو اس کی شیپ گیمنگ شیپ بنائی گئی ہے کمپنی نے اس کی شیپ گیمنگ بنائی تھی اور یہ سسٹم بیسیکلی گیمنگ کے لیے ہی تیار ہوا تھا تو نئے سسٹم کی پرائیس اگر آپ اس کی ویب سائٹ پر چیک کریں تو چار ہزار ڈالر ہے لیکن اگر آپ یوز میں یہ سسٹم لاہور اسلام آبادیہ کراچی سے لے لیتے ہیں تو یہی سسٹم آپ کو تقریباً ستر ہزار پر میں سکس یا سیون جنریشن پروسیسر کے ساتھ مل جائے گا اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں آپ کو اس کی کیسنگ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی کیسنگ بہت پیاری کیسنگ کے ساتھ اس کا ہارڈ ویر کی اگر میں بات کروں تو پھر اس کا ہارڈ ویر بہت زبردہ سارڈ ویر ہے میں نے اس پہ فل لوڈ ڈال کے دیکھا اس پہ برڈن ڈال کے دیکھا ملٹیپل ورکس میں اس کو یوز کر کے دیکھا تو یہ میرے تقریباً تمام امیدوں پہ یہ سسٹم پورا اترا اور پرفارمس وائز اس کی کیا بات ہے یہ لا جواب قسم کا سسٹم آپ کے سامنے پڑا ہے اور اویلیبیلٹی پہ اگر اس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ سے ڈھونڈنا پڑے گا چونکہ جب کنٹینر اترتا ہے تو اس میں سے بہت ساری چیزیں فلٹر ہو جاتی ہیں برینڈز فلٹر ہو جاتے ہیں اور اچھی چیزیں اچھے دکاندار لے جاتے ہیں اور سکریپ والی چیزیں چھوٹے دکاندار لے جاتے ہیں تو اچھی دکان پہ آپ کو یہ سسٹم میسر ہوگا آپ مختلف سائٹس پہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ سسٹم ریکمنٹ کرتا ہوں اگر آپ ایک لاکھ رپے کے کم بجٹ میں گرافک کارڈ کے ساتھ یہ سسٹم لینا چاہیں آپ یہ سسٹم ضرور پرچیز کریں اور اب میں آپ لوگوں کو اس کی پرفارمس کے بارے میں بتا دیتا ہوں اگر ہم اس سسٹم کے ہارڈوئر پہ بات کریں اور ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اس سسٹم کے اندر ہم کیا کیا انسٹال کر سکتے ہیں کس حد تک ہم اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں تو اگر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ سسٹم آپ جیسے چاہیں آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک تو سب سے بڑا فائدہ اس سسٹم کا یہ ہے کہ اس کے اندر چار ریم کی سلوٹس ہیں گیمنگ سسٹم میں ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نئے گیمنگ سسٹم آ رہے ہیں نائنٹھ اور ٹینٹھ جنریشن کے ان میں دو ریم سلوٹس ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم ان میں بتیس جی بی ریم اسٹال کر لیتے ہیں یا بتیس بتیس جی بی کی دو سلوٹس لگا کے ہم ان میں چون سٹھ جی بی تک ریم اسٹال کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ڈی ڈی آر فور ریم لگتی ہے اور چار ریم سلوٹس ہیں ابھی سولہ جی بی کی ایک ہی ریم میں نے اس میں لگائی ہے اور اس کو میں سولہ سولہ جی بی کی مزید تین ریم بڑھا سکتا ہوں ہارڈ ڈرائیو کی بات کریں تو آپ اس کے اندر ایس اسٹی بھی اسٹال کر سکتے ہیں اور اس کا اپنا بلٹ ان یہ فیچر ہے کہ آپ اس کے اندر ایک ایم ٹو انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ ایس اسٹی اس میں انسٹال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کے اندر ایم ٹو کا ایک دو سو چھپن ایک سو ٹھائیس پانچ سو بارہ کا کارڈ لگا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایو سریز کا کارڈ میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اتنا زبردست اگر سسٹم لے رہے ہیں تو آپ اچھی کمپنی کا ایس اسٹی کارڈ اس کے اندر انسٹال کریں وائی فائی کے لیے ہمیں مختلف سسٹموں میں انٹینہ لگانا پڑتا ہے کارڈ لگانا پڑتا ہے پی سی ای سلاٹ میں یا پھر ہمیں چھوٹی سی ڈونگل لگانی پڑتی ہے جو کہ اتنی زیادہ کار آمد نہیں ہوتی اس سسٹم کے اس سسٹم میں اپنا بلٹ ان وائی فائی کارڈ لگا لگایا آتا ہے یعنی کہ پیچھے سے ہی انسٹال آتا ہے تو وائی فائی والا اور بلوٹس والا بھی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا 3.0 اس کی پورٹس ہوتی ہیں 3.1 کمپیٹیبل ہوتی ہیں 2.0 بھی اس کی یو ایس بی پورٹس ہوتی ہیں ہارڈ رائیو آپ اس میں تین ایکسٹرا سے انسٹال کر سکتے ہیں سی ڈی روم اس کا انسٹال کر سکتے ہیں اور اگر میں آپ لوگوں کو مزے کی ایک بات بتاؤں تو اس کے اندر آپ ایک ہارڈ رائیو آپ اس کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں اور وہ کسی بھی وقت آپ اس بریکٹ کو نکال سکتے ہیں اور وہ ہارڈ رائیو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ اس جگہ پہ ایک ایکسٹرا سے ہارڈ رائیو جو کہ آپ سفر میں کہیں لے جانا چاہتے ہیں آپ نے بہت سارا ڈیٹا کوپی کرنا ہے تو کمپیوٹر کی جو سٹینڈر سائز کی ہارڈ رائیو ہے وہ آپ اس بریکٹ میں اسٹال کر سکتے ہیں اور اس کو بند کر سکتے ہیں اگر ہم اس سسٹم کی اچھی اور بری چیزوں کو دیکھیں پروز اور کونز کو دیکھیں تو اچھی چیز مجھے جو اس سسٹم میں نظر آئی جس سے میں اس سسٹم کی طرف اٹریکٹ ہوا اور میں نے اس پہ ویڈیو بنانا ضروری سمجھا وہ یہ کہ اس کی کیسنگ بہت زبردست ہے اس سسٹم کی جو باڈی ہے وہ گیمنگ بنائی گئی ہے یہ سسٹم اگر آپ کو اوریجنل کنڈیشن میں مل جائے تو پھر تو بہت ہی زبردست بات ہے یہ آپ کو انویڈیا کے سکس جی بی ٹین ففٹی گرافک کارڈ کے ساتھ ملے گا ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار پہ تک اگر آپ لوگوں کو یہ مل جائے سیم سپیس میں سولہ جی بی ریم دو سو چھپن ایم ٹو اور وان ٹی بی کے ساتھ تو بہت اچھی بات ہے اگر ویڈاوڈ گرافک کارڈ بھی یہ سسٹم آپ کو مل جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے آپ گرافک کارڈ اس میں ٹین ففٹی ٹی آئی میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ منیمم اس مشین کے ساتھ سے ٹین ففٹی ٹی آئی کارڈ اس میں ہونا چاہیے اس سے چھوٹا کارڈ اگر آپ اس مشین کو لگائیں گے تو پھر آپ کو گیمنگ میں مزا نہیں آئے گا آپ کی مشین ہیوی ہو جائے گی اور آپ کا گرافک کارڈ اس لحاظ سے پرفارم نہیں کر پائے گا تو منیمم چار جی بی کا گرافک کارڈ اس میں ہونا چاہیے اگر ایک نیگٹیف پوائنٹ کو دیکھیں وہ یہ کہ اس سسٹم کے اندر پی سی اے سلوٹ صرف ایک ہے دو چھوٹی پی سلوٹس انسٹال کی گئی ہیں اگر آپ کو کوئی بڑا کارڈ لگانا ہے جس طرح سے مختلف ڈیٹا ریکووری کے کارڈ میں یوز کرتا ہوں تو وہ اس سسٹم میں میں نہیں لگا سکتا یا مجھے گرافک کارڈ لگانا پڑے گا اس میں ایٹے ٹائم یا میں گرافک کارڈ یوز کر سکتا ہوں یا پھر میں ڈیٹا ریکووری یا دوسرے اپنے ویڈیو ایڈٹنگ کے جو کارڈ ہوتے ہیں وہ یوز کر سکتا ہوں تو یہ ایک اس میں مجھے نیگٹیو چیز دیکھنے کو ملی اس کے علاوہ اگر سپیڈ کی میں بات کرو اس کا پروسیسر جو ہے وہ گیمنگ پروسیسر ہے بہت زبردست پروسیسر ہے اور آن دا ادر اینڈ اگر دکھا جائے تو اس میں جو فین اسٹال ہے اس کی شیپ ذرا اس کا سائز اور اس کی شیپ بہت چھوٹی ہے اس کی جو ہیٹ سنک ہے وہ تھوڑی بڑی ہونی چاہیے تھی زیون سیریز کی جو ہیٹ سنک ہے وہ بہت زبردست ہیٹ سنک ہے اس کے اندر وہ ہیٹ سنک ہونی چاہیے تھی خیر یہ اتنا میکسیمم ٹمپریچر تک تو نہیں گیا میں نے اس میں میٹرکس بھی چلایا واشڈوگ ٹو بھی کھیلی جی ٹی ای فائی ور وائڈوگ ٹو اٹ اے ٹائم دو سکرینز پہ چلائی وہ بھی آپ لوگوں سے میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا کہ دو سکرینز کے اوپر میں اس کی دو گیم اٹ اے ٹائم چلا کے آپ لوگوں کو میں دکھاؤں کہ کس سب تک اس کا ٹمپریچر میکسیمم کہاں تک جاتا ہے تو اس کی جو ہیٹ سنک ہے جو اس کا فین ہے وہ تھوڑا بڑا ہونا چاہیے تھا ویورز اگر ہم بہت سارے گیمنگ سسٹم کو دیکھیں تو ان کے اندر جو بیلٹ ان سپلائی آتی ہے وہ اتنی پاور فل نہیں ہوتی بہت سارے لوگوں کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا زبردست سسٹم تو لے لیا اور خاص طور پر ایچ پی میں یہ میں کسی برینڈ کی برائی نہیں کر رہا لیکن جو اپنا ایکسپریئنس ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہے چلوں کہ ایچ پی اور ڈیل کے جو عام سسٹم ہے وہ ایٹ جنریشن ہو یا سیون جنریشن ہو ان کی سپلائی جو آتی ہے وہ بڑے گرافک کارڈ ٹین فیفٹی ٹین سکسٹی کو سپورٹ نہیں کرتی اس سسٹم میں جو ایٹی پلس برونز سپلائی آئی ہے وہ ایٹ پین سکس پین بلٹ ان کے ساتھ آتی ہے اس پہ آپ ٹین سکسٹی ٹین سیونٹی ٹین ایٹی تک آپ کے جو گرافک کارڈ ہیں وہ آپ پہ اس پہ ایزیلی چلا سکتے ہیں وہ سموثلی چلیں گے ٹین فیفٹی ٹین سکسٹی چھے جب میں نے اس سسٹم میں چلایا تو بلکل پاور کا کوئی ایشو نہیں بنا اور بہت سارے سسٹم میں پاور سپلائی بات میں چینج کرنی پڑتی ہے پانچ سو وارڈ ساڑے چار سو وارڈ کی سپلائی آپ کو مارکٹ سے خرید کے لگوانی پڑتی ہے تو اس سسٹم میں آپ کو پاور سپلائی لگوانے کی ضرورت نہیں اور اسی کے ساتھ اگر اس کی وائرنگ کو میں دیکھوں تو اس کی وائرنگ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سسٹم کے اندر ایک گچھا وائرس کا بنا ہوتا ہے تو وہ بہت ایک برا سا ایفیکٹ پڑتا ہے یوزر کے اوپر اس کی وائرنگ بلکل لیمیٹڈ سی ہے ہر چیز کو اس کے جتنی وائر اس سسٹم میں بنائی گئی ہے وہاں تک پہنچے اور ایکسٹرا وائر نہ ہو تو یہ ایک سسٹم کی اچھی بات ہے کہ اگر آپ اس کی کیسنگ چینج بھی کرتے ہیں آپ اس کو کسٹم کیسنگ میں بھی فٹ کرتے ہیں تو آپ کو وائرس کو ٹائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کی وائر ہے ہی اتنی کہ وہ اپنے پوائنٹ تک پہنچ سکے موسیقی